راجدانی بھوپال سے بڑی خبر بتا دیتے ہیں آپ کو اس وقت کی بہت اہم فیصلہ سرکار کی طرف سے لیا گیا ہے اور سکولوں کے لیے بہت ضروری ہے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے بچوں کا سکول بیک جو دن بہ دن بڑھتا ہی جارہا تھا جس کا وزن اور بھاری پر بھاری ہوتا جارہا تھا اب اس کا وزن کم ہوگا اس کو لکھر سرکار نے گائیڈ لائن بھی جاری کر دی گئی ہے ککشہ کے حساب سے بیک کا وزن تیہ کیا گیا ہے کہ کس ککشہ میں کتنا وزن ہونا چاہیے بیک کا اور بیک کا اگر وزن زیادہ ہوا پایا گیا تو سکول پر ایکشن بھی لیا جائے گا سرکاری اور پرائیوٹ سکولوں کے لیے دونوں کے لیے ایک آئیڈ لائن جاری کر دی گئی ہے پرشانت کٹھارے ہمارے سمدھتا ہمارے ساتھ اسی خبر پر لائف جلے ہوئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں پرشانت واقعی میں جب سکول سے بچے باہر نکلتے ہیں اور ان کے بیک کی طرف نظر آ جاتی کسی بھی وقتی کی تو یہی لگتا ہے کہ کتنے نردائی ہیں جو چھوٹے چھوٹے کندھوں پر اتنا بھاری وزن لات دیا جاتا ہے پڑھائی کے نام پر لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کے پہلے گائیڈ لائن نہیں بنی ہوئی ہو اس کے پہلے بھی ہوا تھا اب پھر بنی بلکل بلکل پوری دراصل پہلے بھی آدیش آئے ہیں لیکن عمومن فالو ہوتے نہیں جب آدیش آتا ہے کچھ دن فالو ہوتا ہے اور اس کے بعد درکنار کر دیا جاتا ہے بچوں کے کندے جھکتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے جس کا ذکر بھی آپ نے کیا لیکن جو ابھی آدیش جاری ہوا ہے راشتری شکشنیتی دوزار بیس کا پالن کرانے کی کوشش ہے اور ذکر آپ کر رہے تھے بچوں کے بستوں کا تھا ان کی ان کے ویٹ کا تو جو پہلی دوسری ککشہ ہیں آ کے بچے ان کے دو دشملہ دو کلو سے زیادہ ویٹ ان کے بستوں کا نہیں ہونا چاہیے اسی طرح الگ الگ ککشاوں کے بچوں کا ویٹ اسکوئل بیک کا ویٹ بھی دیک کر دیا گیا ہے جو تیسری چوتھی پانچوی ککشا کے چھاتر ہیں اسی طرح سے چھاتوی ساتوی کے جو بچے ہیں تین کلو ساتوی اور آٹویں کی جو چھاتر ہیں اسی طرح سے جبکہ نووی اور دسوی کے چھاتر چھاتراؤں کا اگر اسکول بیک کا جو وزن ہے وہ ساڑھے چار کلو سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ سٹریم کے آدھار پر بھی بچوں کے بیک کا ویٹ تیہ کیا جائے لیکن جو کچھ اور محتور باتیں ہیں جو اس آدیش میں لکھی گئی ہیں کہ سبتہ میں ایک دن اسکول بیک فری ڈے رہے یعنی کہ ایک دن آپ کو کوئی بیک نہ لے جانا پڑے لیکن سب سے زیادہ پریشان تک نو بیک ڈے اور ساری چیزیں جو ہیں یہ سننے میں بہت اچھی لگتی ہیں فالو کیسے کروایا جائے سب سے زیادہ ضرور یہ ہی ہے دیکھیں اپلائی بھی آپ کو کرنا ہوگا دوسرا مانیٹرنگ بھی شاسن پرشاسن کو لگاتار کرنی ہوگی ایک اور جو محتور بات ہے اور جو کبھی کبھی عموماً فالو ہوتی بھی ہے اسکولوں میں آٹھویں تک کے بچوں کے لیے کچھ جو ایسے سبجیکٹس ہیں جن کا ڈیلی آپ کو یوز نہیں ہونا ہے یا کچھ ان بکس کو ان نوٹس بکس کو آپ کو اسکول میں رکھوانے کی ویوستہ بھی کرنی پڑے گی جو سپورٹس سے جڑے سبجیکٹس ہیں کچھ اور ایسے سبجیکٹس ہیں کمپیٹر سے جڑے سبجیکٹس ہیں جن کا کیول پریکٹیکل ہے ان کی بکس آپ کو سکول لانے کے لیے مناہی ایسے کئی اور آدیشیں جو مہتپون ہے اگر یہ واقعی پالن ہوتا ہے تو یہ بہت کچھ بدل جائے گا پونیت بلکل بہت کچھ بدل جائے گا اور اگر اس معاملے میں کیسے کیا جائے تو یہ کسی بھی پیرنٹ سے پوچھ لیا جائے وہ بہت اچھے سے جانتا ہے کیسے منیج کیا جا سکتا ہے اور بچے کے کندے کا وزن کیسے جو لات دیا جاتا ہے وہ کیسے کم ہو جائے گا بہرحال اس کا پالن ہونے کی ضرورت ہے اور منیٹرنگ ہونے کی ضرورت ہے بہت شکریہ پرشاند آپ کا اس جانکاری کے لیے اور باتشیت کے لیے بڑھتے آگے